بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ جن کاشکر بھائیوں کے پاس آم کا بھاگ ہے ان آم کے بھاگات میں اس وقت سب سے خطرناک کیڑے کا جو ہے وہ ظہور ہونے کو ہے جس کو جی ہاں اس کو ہم بولتے ہیں آم کی گدیڑی آم کی گدیڑی جو ہے وہ ان دنوں کے اندر پودے کے جو ساتھ ساتھ نیچے جگہ ہے کچھ انچ کے اندر جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر انڈوں کا ایک پہوچ رکھ کے جو ہے وہ سو جاتی ہے جب سیزن ختم ہونا شروع ہوتا ہے اب ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ان انڈوں میں سے بچے نکلیں گے اور وہ جو ہے پودے کے اوپر چڑنا شروع کر دیں گے تو لہٰذا سب سے پہلا عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودوں کے نیچے والی جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے کلور پائریفاس دس میلی لیٹر جو ہے وہ آپ نے فی لیٹر کے پانی کے ساتھ استعمال کر کے اس کو اچھے طریقے سے سپریہ کر دینی ہے اور پودے کے تنے کے ساتھ آپ نے بڑا سارا ایک سٹکی بینڈ تیار کرنا ہے شاپرل پولیتھین شیڈ لپیٹ دینی ہے تاکہ اور اس کے نیچے گریس لگا دینی تاکہ بچے جو ہے وہ اوپر نہ چڑ سکیں اور اگر آپ کو بچے جو ہے وہ نکل کر درخت کے پاس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کوشش کریں تین چار دن کے وقفے کے ساتھ ڈیڑھ ایمل فی لیٹر پانی کے اندر جو ہے وہ سپائرو ٹیٹرامیٹ یا کوئی اور دوائی جو ہے وہ ملاک ملاتھیان وہ ملا کر آپ اس کو سپریہ کرتے رہیں تنے کے آس پاس تاکہ وہاں پر جو کٹھے ہوں گے بچے وہ بھی مرتے جائیں کاش کر بھائیو ملی بگ کی جو بنیادی رہیش ہے وہ اس وقت عام کے پودے کے ان کنوپی والی جگہ کے اوپر ہے جہاں پر پتوں تاکہ سایا رہتا ہے اگر آپ نے گدیڑی کو کنٹرول نہ کیا تو یہ آپ کی کنپلوں نرم شغوفوں اور جو بعد میں بننے والا بھور اور بھور کے بعد لگنے والے عام کے اوپر بھی جو ہے یہ حملہ کر کے رسچوسی ہے جس سے پیدا وار میں بہت جو ہے نقصان ہوتا ہے خاص طور پر اس کی وجہ سے کیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پودہ جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے خوشک ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے دعا میں یاد رکھیں نیکس وڈیو کے ساتھ پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ